اسلام علیکم ناظرین میرا نام ڈاکٹر شمائلہ حنیف ہے اور میں پروفیسر اپسٹر گائنیکالوجی فاطمہل ہسپٹل لاہور میں کام کر رہا ہوں سروائیکل کینسر اویرنیس پروگرام کے ٹو امپورٹن کامپننس ہیں نمبر ون سروائیکل کینسر سکریننگ اور نمبر ٹو ہے ہیومن پیپلوما وائرس ویکسین سروائیکل کینسر سکریننگ کے بارے میں ایک الگ سی ویڈیو بنی ہوئی ہے اور اس کے لنک شیئر کیا جا رہا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایچ پی وی ویکسین کے بارے میں سروائیکل کینسر خواتین میں سیکنڈ موسٹ کومنس کینسر ہے پرسٹ کومنس کینسر بریس کینسر ہے اس کے بعد سروائیکل کینسر سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے یہ ایک وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے وائرس کا نام ہے ہیومن پیپلوما وائرس اس کو ایچ پی وی بھی کہتے ہیں ایچ پی وی وائرس جو ہے وہ سیکشلی ٹرانسمیٹڈ انفیکشن ہے اس کے مختلف سٹرینز ہیں اباؤٹ فورٹی سٹرینز اس کے موجود ہیں ان میں سے کچھ ہائرس سٹرینز ہیں جیسے کہ ایچ پی وی سکسٹین اور ایٹین ہائرس سٹرینز کا مطلب ہے کہ ان سٹرینز کی پریزنس میں کسی بھی خاتون کا کینسر ہونے کا چانسز بڑھ جاتا ہے اور دوسری طرف ایچ پی وی کے لو رسک سٹرینز بھی ہیں جیسے کہ ایچ پی وی سکس اور ایلیون یہ جو لو رسک سٹرینز ہیں یہ کینسر نہیں کرتے پر یہ ایلیدہ ایک انفیکشن کاؤس کر سکتا ہے پرائیویٹ پارٹس میں جس کو ہم جینیٹل وارٹس کہتے ہیں عمومن جو ایچ پی وی وائرس ہے وہ بہت ساری خواتین میں پایا جاتا ہے پر بہت ساری مجورٹی آف جو ویمن ہیں ان کا ایمیون سسٹم اس ایچ پی وی وائرس ہے اس کو دسٹرائی کر دیتا ہے اور وہ انفیکشن خود ہی ریکاور ہو جاتی ہے پر کچھ خواتین میں جو ایچ پی وی وائرس ہے خاص طور پر جو ہائرسک وائرس ہے وہ سروائیکل سیلز کے اندر موجود رہتا ہے اور بڑے لمبے عرصے تک بھی وہیں رہ سکتا ہے کافی عرصے کے بعد وہ ان سیلز کے اندر ابنومل چینجز پروڈیوز کرنے لگ جاتا ہے اگر یہ ابنومل چینجز ٹائملی نہ پک ہو نہ ڈیٹیکٹ ہو اور ٹائملی ٹریٹ نہ ہو تو یہ کچھ اور عرصے تک ادھر سروائیکل کینسر بنا سکتا ہے اسی لیے یہاں ایمپورٹنس آئی ہے ایچ پی وی ویکسین کے بارے میں یعنی کہ ویکسین لگانے سے باڈی کے اندر ایمیون سسٹم کی وجہ سے انٹی باڈیز بنتی ہیں جو کہ ایچ پی وی وائرس کے اگینس بنتی ہیں باڈی میں جب ایچ پی وی وائرس کے اگینس انٹی باڈیز ہوں گی تو جب بھی خاتون کا ایکسپوزر ایچ پی وی وائرس کا ہوگا تو انفیکشن ہونے کا چانسز بہت ہی کم ہو جاتے ہیں تو یہ ایک طریقہ ہے جس سے ایچ پی وی انفیکشن سے بچا جائے اور آگے جا کے سروائیکل کینسر سے بھی بچایا جا سکتا ہے ہمارے ملک میں ایچ پی وی ویکسین دو ڈیفرنٹ ٹائپس کی اویلیبل ہیں ایک ویکسین ہے جس کا نام ہے گارڈیسل یہ فور سٹرینز کے اگینس کام کرتی ہے دو ہائی رسٹرینز سکسٹین اور ایٹین اور دو لو رسٹرینز سکس اور ایلیون جو کہ جنرل وارٹس پڈیوز کرتا ہے دوسری جو ویکسین ہے وہ سروائیکل کینسر کے نام سے ہے یہ صرف ہائی رسٹرینز کے اگینسی کام کرتے ہیں جو کہ سکسین اور ایٹین ہیں جو ہائی رسٹرینز ہیں اس کے ساتھ سروائیکل کینسر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اب یہ کن خواتین یا کس ایج گروپ میں ریکمنٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ویکسینز لگائیں یہ ریکمنٹ کیا جاتا ہے کہ سروائیکل کینسر ویکسین نو سے لے کے پنتالی سال کی ایج میں لگانا چاہیے یعنی کہ نائن ٹو فورٹی فائیوز اف ایج اب اس میں ہم خواتین کو یا فی میلز کو تین گروپ میں دیوائیڈ کرتے ہیں نمبر وان وہ گروپ ہے جو کہ نو سے پندرہ سال کی بچیاں ہیں جن کو ہم ٹارگٹ گروپ بھی کہتے ہیں ان میں ویکسین کا سب سے زیادہ بینیفٹ یہ ہے کہ یہ بچیاں ابھی ایج پی وی وائرس کو ایکسپوز نہیں ہوئیں اور ان کا ایمیون سسٹم اس ایج گروپ میں بہت ہی اچھا ہے یعنی کہ جب بھی ان کو ویکسین لگائیں تو ان کی ایمیون سسٹم کے رسپانس میں بہت ہی اچھی اماؤنٹ میں انٹی باڈیز باڈی میں بن جاتی ہیں ان بچیوں کو جب ویکسین لگائی جاتی ہے تو دو ڈوزز لگائی جاتی ہیں یعنی کہ ایک زیرو ڈوز اور ایک چھ مہینے کے بعد کی ڈوز جو کہ سرویڈکس بھی ہو سکتی ہے یا وہ گارڈیسل بھی ہو سکتی ہے دوسرا گروپ آف خواتین یا فیمیلز ہیں جو کہ پندرہ سے چھبیس سال تکی ہیں یعنی ففٹین ٹو ٹوئنٹی سکس یئرز آف ایج ان خواتین میں تھری ڈوزز آف ویکسینز لگتی ہیں اگر وہ گارڈیسل لگا رہی ہیں جس جو فور سٹینز کے اگینسٹ ہوتا ہے تو اس میں زیرو، ٹو اور سکس منس پہ لگتی ہیں اگر وہ سرورکس لگا رہی ہیں جو کہ دو سٹینز کے اگینسٹ ہیں تو زیرو، ون اور سکس منس کے انٹرول پہ ان کو ویکسینز لگتی ہیں اب تھرڈ گروپ آف فیمیل پاپولیشن وہ ہے جو کہ ٹوئنٹی سکس سے فورٹی فائیو یئرز کی ایج میں ہیں ان میں بھی رکمنٹ کیا جاتا ہے کہ یہ بھی سروائیکل کینسر ویکسین لگا سکتی ہیں کیا ڈوزز ہیں ان میں بھی ڈوزز، تھری ڈوزز ہیں جو کہ گارڈیسل اور سرورکس کی ہوتی ہیں یعنی کہ گارڈیسل زیرو، ٹو اور سکس سرورکس زیرو، ون اور سکس اس ایج گروپ میں جو کہ ٹوئنٹی سکس سے فورٹی فائیوز آف ایج ہیں ویکسین کے ساتھ جو ایک بہت ایمپورٹنٹ اویرنس ہے وہ اس گروپ میں ہے سروائیکل کینسر سکریننگ ٹیسٹ یعنی کہ پیپس میر ٹیسٹ عموماً دو ٹیسٹ موجود ہوتے ہیں ایک ہے پیپس میر کے ذریعے سائٹولوجی چیک کرنا سیلز کو مایکروسکوپ کے اندر دیکھنا کہ اس میں کوئی ابنومیلٹیز ہیں یا نہیں دوسرا ٹیسٹ ہے ایچ پی وی کی پریزنس کو چیک کرنا یعنی کہ ایچ پی وی ٹیسٹ کرنا کہ اس سیلز کے اندر ہائی رسپرینز ایچ پی وی کے موجود ہیں یا نہیں اگر آپ پیپس میر سائٹولوجی ٹیسٹ کروا رہے ہیں اور وہ نیگٹیو آئے تو اس کا سکیجل ہوتا ہے کہ آپ نے ہر تین سال بات پیپس میر ٹیسٹ کو ریپیٹ کرتے جانا ہے پر اگر آپ کمبائنڈ ٹیسٹ کروا رہے ہیں یعنی کہ پیپس میر کے ساتھ ایچ پی وی ٹیسٹنگ بھی کروا رہے ہیں اور یہ دونوں ٹیسٹ نیگٹیو ہیں تو آئندہ سکیجل میں آپ نے ریپیٹ ٹیسٹ ایوری فائی ویئرز کے بعد کروانا ہے سو تو ٹیک ہوم میسیج یہ ہے کہ نائن سے فورٹی فائی ویئرز کی ایچ میں آپ ایچ پی وی ویکسین لگوائیں نو سے پندرہ سال والا ایچ گروپ بیسٹ ایچ گروپ ہے کیونکہ ان کو ابھی یومن پیپیلوما وائرز سے ایکسپویر نہیں ہے اور ان کا ایمیون سسٹم بھی بہت اچھا جس میں وہ اچھے ایماؤنٹ اف انٹی باڈیز بناتے ہیں پر ان گروپ میں دو ڈوزج لگتی ہے جو اس سے آگے ہیں پندرہ سے پینتالیس سال کی خواتین وہ بھی ویکسین ضرور لگوائیں پر ان کو تھری ڈوزز لگنی ہے ساتھ میں ٹوئنٹی سکس یئر آن ورڈ جو خواتین ہیں ان کے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے ویکسین کے ساتھ وہ اپنا سروائیکل سکریننگ ٹیسٹ بھی ضرور کروائے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنی بچیوں کا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ